بسم اللہ الرحمن الرحیم آؤٹکم ہے اس کے اوپر بھی بات کی جا سکے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ حوکی میں سب سے زیادہ ہمارے ٹائٹل ورڈ کپ ہم چار دفعہ جیت چکے ہیں علمپکس تین دفعہ جیت چکے ہیں ہر طرح کا ٹائٹل جس میں ہم نے جیتا بٹ ہم اب بات کرتے ہیں تو ہم ورڈ کپ کالیفائی نہیں کر پاتے ہم بات کرتے ہیں تو علمپکس سے کالیفائی نہیں کر پاتے اور ابھی تو ریسنٹ جو سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہمیں دیکھا اور پہلی دفعہ ہسٹری میں پاکستان سیمی فائنل میں بھی کالیفائی نہیں کر سکا اگر ایشیوز کی بات کرتے ہیں تو کبھی فنڈز نہیں ہوتے کبھی پلیئر کو ڈیلی ویجز نہیں ملتی اور اگر ایجنڈا بیس کسی کے اوپر ٹارگٹ کرنا ہو تو اگر بارہ پلیئر آجے تو ایک بندے کو اس میں پوشش کی جاتی کہ اسی طرح ٹارگٹ کیا جائے ان ساروں پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے خوشقسمتی میں کہوں گا تاکہ دوسری دفعہ ہمارے سنوں کے پلیٹ فارم سے یہ بڑے لیجنٹ آئے ہیں میرا خیال ہے ہاکی کے اگر ہم بات کریں تو گراؤنڈ کے اندر بھی اور انیسیس کے لحاظ سے بھی ان سے بڑے پلیئر نہیں ہو سکتے ہم آج سے شو میں موجود ہیں وائنال نونلی شہباز سینے اسلام علیکم صاحب بہت شکریہ آپ کا اور ساتھ خواجہ جنیز صاحب اسلام علیکم جی بہت شکریہ جی آپ دونوں کا سب سے پہلے میں آپ سے سٹارٹ کرنا چاہوں گا پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں یہ ڈیکلائن اور ساری چیزیں ابھی جو ریسنٹ پروفارمنس آئی اس پہ ہم سیپرٹ بات کرتے ہیں فاجہ فائی کے والے سے بات کرنا چاہوں گا ان کے ساتھ آپ کھیلے سفر بھی بہت کیا پرسند بھی آپ جانتے ہیں لیکن ابھی میں آپ سے بلکل امپارشن اور انبائس آنسر لینا چاہوں گا کہ یہ ذمہ داری کس کی تھی بارہ پلئر کا جانا اور یہ اگر ان کی نہیں تھی تو کوچ نے کہہ بھی دیا ہم نے وہ سٹیٹمنٹ بھی سن دی تو یہ آپ سیکٹری کے طور پر بھی میں آپ سے آنسر لینا چاہوں گا یہ ایجنڈا بیس اگر ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تو ہوسٹ رسپونسیبل دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو ہالنڈ کے کوچ کی سٹیٹمنٹ آئی ہے اور جو میرا بھی کریئر ہے کوئی اٹھارہ سال کا اور تیس سال ہو گئے مجھے ہاکی چھوڑے ہوئے بھی یہ مجھے جب جنید پر یہ بین لگایا گیا تھا تو مجھے اس وقت بھی شدید افسوس ہوا تھا اس کے بعد اگر آپ دیکھیں پریزنٹ ہاکی فیڈریشن برگیڈے کھوکر کی جو سٹیٹمنٹ بھی جنید کے حوالے سے آئی وہ بھی بہت چھوٹی تھی کہ اولمپین آیا تو کیا ہوا مجھے آئے میرے گھر پہ آئے مجھے ملے تو یہ جو آپ اگر پاکستان ہاکی فیڈریشن کے پریزنٹ ہیں تو یہ فیڈریشن آپ کی نہیں ہے یہ اس ملک کی ہے یہ اولمپینز کی ہے ہم ہاکی پلیئرز کی ہے تو دیکھیں ہماری وجہ سے وہ لوگ ہیں اگر پلیئر کی عزت نہیں ہوگی تو بڑی افسوس اور شرم کی بات ہے جہاں تخاجہ جنید کا تعلق ہے تو میں کوئی پندرہ سال اس کے ساتھ پاکستان کی ٹیم میں رہا ہوں مجھے کبھی بھی ایز ایک کیپٹن یا ایز ایک کلیک مجھے کبھی اس سے کبھی کوئی شکایت نہیں محصول ہوئی کہ یہ جی ڈسپلن کی خیال نہیں کرتا یورپ گیا ہے تو گومنے چلا گیا ہے اس کا ایجنڈا ڈیفرینٹ ہے یہ یہاں سے چیزیں لے جا رہا ہے وہاں سے لا رہا ہے یہ بہت ہی زیادہ فوکسٹ آدمی ہے اس نے نماز پڑھنی ہے کمرے میں رہنا ہے ٹیم میٹنگز اٹینڈ کرنی ہے اور ٹیم کا حصہ بننا ہے اور ایسا حصہ بنتا تھا کہ یہ اس کی گریٹ کانٹیبیوشن ہوتی تھی اگر آپ دیکھیں کہ جب میں ہر ٹورنمنٹ میں من آف دی ٹورنمنٹ بھی ہوتا تھا تو اس کا سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہ ہوتا تھا کہ یہ فوراں مجھے وال ڈیلیور کرتا تھا جتنا زیادہ میں ٹچ کرتا تھا اتنا زیادہ ریزلٹ بہتر ہوتا تھا میرا بھی اور پاکستان ٹیم کا بھی تو یہ اس چیز سے مجھے افسوس ہوا ابھی جو سینٹ کی کمیٹی نے خاجہ جنید کو ریسپیکٹ دی مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی پھر ابھی آپ کے شو میں جو گورے کوچ کی باتیں سنی اس سے بھی بہت خوشی ہوئی تو اس کا ظاہر ہے امیج جو ہے وہ بہت بڑا ہے کیونکہ یہ ورلڈ چیمپئن ہے اور ادروائز بھی لوگ اس کی بڑی تعریف کرتے ہیں اس کے رویے کی اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کی تو بہت اچھا ہوتا ہوتا ہے اچھا ہوتا بھئی یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے کہ ایک لیجنڈ جب کوئی بنتا ہے نا کسی بھی سپورٹس میں میں تو اپنے ہیروز کی اس لیے قدر کرتا ہوں کہ جو بورڈر پہ کھڑا وہ بھی ہیرو ہے آپ لوگ جو گراؤنڈ میں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں آپ بھی ایکولی اتنی ہی رسپیکٹیبل یا شاید اس سے بھی زیادہ ہیں کیونکہ پوری نشن کسی طرح فخر سے بلاند کرتے ہیں آپ لوگ ہا کے رکھا کیا آپ سوچتے تھے اور اب جب یہ قائمہ کمیٹی کا آ چکا ہے میسیج سب کے سامنے پوری نشن کے سامنے کہ آپ کو سلوٹ کیا کلاب کیا گیا اور اس کو کنسل کیا اور ہمیں یہ بھی ایک نیوز مل رہی ہے کہ فرڈرشن کو بھی شاید ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اس حوالے سے آپ بتائیے جی ارفان بہت شکریہ اور اس کے ساتھ ہی میں شباز کا بھی شکریہ دار کروں کیونکہ ایسے لیجنڈ کے موز سے اسنا کے ورڈز نکلنا اس مینیٹ آئی مینیٹ اور نو ڈاؤٹ ہم لوگوں کا سفر بہت زیادہ ایک کٹھا گزرا ہوا ہے اور جب آپ سفر میں کٹھے ہوتے ہیں تو کوئی چیز جھکی چھپی نہیں رہتی ہے جی بکل تو میں یہ کہوں گا جی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب یہ کام کیا ہے انہوں نے پبندی لگائی تکلیف ہوتی ہے جب آپ نے اس ملک کو سرو کیا ہے اور پھر وکٹیمائز کیا جائے اور بے وجہ آپ یہ دیکھیں کہ میرا کیا اس کے اوپر عدیعمل تھا میں کسی میڈیا میں نہیں گیا میں کسی عدالت میں نہیں گیا صرف میں ایک جگہ گیا اور وہ اللہ کی دادت تھی تو یہ آپ کو لگتا نہیں کہ آپ کی اس چیز کو نہ جانا کمزوری سمجھا گیا بلکل آپ نے مجھے ہر کسی نے کہا کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیں آپ کیوں چوپ ہے اس کو لوگ کہیں گے جی واقعی ایک کلپریٹ ہے لیکن آپ یقین کریں جن دن بہن لگا میں اپنی پبلک سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اس دن رات کو دو نفل تحجت کے پڑھ کے میں اپنے اللہ سے میں نے درہات کی کہ مالک یہ تومت ہے یہ الزام ہے اس کا گوات ترے علاوہ کوئی نہیں ہے تو تو جس نے انڈل کرنا چاہتا کرنے تو یہ اس نے انڈل کیا کارمہ کروٹی نے جانا میرے تو کوئی رشتہ دار نہیں وہاں پر مجھے بلائے گیا مسترد کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی پی ایچ ایف ایک بہت بڑا ادارہ ہے انہوں نے میرے والے سے اس ادارے کو بہت چھوٹا کر دی کہ جس ادارے نے پوری دنیا کو ہاکی کے لیجنڈز دیئے اسی ادارے نے اپنے لیجنڈز کو چھوٹا کرنا شروع کر دیا جب آپ کسی انسان کو چھوٹا کرتے ہیں تو اس ادارے کو عزت نہیں ملتی یاد رکھیں اس انسان کو عزت نہیں ملتی یہ اللہ کا فورمولا ہے اور اس میں میں ایک چیز تھا کہ ان کی کاؤنٹر ہم نے ان سے بڑی کوشش کی کہ وہ آکے ہمارے پلیٹ فارم پہ وہ بھی بات کرے آج بھی میری کوشش تھی کہ کسی طرح وہ آکے دوسری طرف سے اپنا اپینین دے اب اپنا اپینین دے اور عوام اس کی ججب ججب عوام بنے نہ کہ ہم کوئی اپس میں باعث بات کر سکے بڑت پہلے بھی یہ ہوا وہ لوگ نہیں آئے آج بھی ہم نے کوشش کی فیڈریشن کا کوئی بندہ نہ سیکٹری صاحب آنے کو تیار ہے نہ کوئی اور اس کی طرف سے آنے کو تیار ہے اس پہ اپینین دینے کے لیے لیکن وہ انہوں نے رپلائے میں ایک مجھے لاسٹ ٹائم بھی میں نے اس پہ بات کی تھی ایک انہوں نے اس کا کلاؤس کا ایک نکال کے کلپ ہمیں شیئر کی ہم کوشش کرتے ہیں کہ دکھا سکے اس میں انہوں نے کہا جی کہ اس میں مینجر is responsible if any activity will happen in the ground آپ اس سوالے سے اپنا paradox بتائیے کہ کس کیا ڈومین ہے مینجر کی وہ کیا کیا کر سکتا اور کیا کوش کی responsibility میں آپ کو elaborate کرتا تھا کیونکہ فیہ کائن پی ایچ ایف کائن میں نے سارے پڑھے ہو دیکھیں جب آپ مینجر کی responsibility لگتے ہیں تو وہ ہے کیا مینجر جو ہے کبھی ground mentor ہی نہیں ہو سکتا اگر مینجر ground mentor ہو تو اس کو yellow card ہو جاتا تو اس کو بنچ چھوڑنا پڑتا اچھا rolling substitution happen کہا ہوتی ground میں اچھا وہاں پہ دو لوگ responsible ہوتے ہیں ایک ٹی او tackling official of the committee government committee and the head coach جو ground کے اندر موجود ہوتے ہیں اچھا مینجر کی rolling substitution میں کیا responsibility ہے bench پہ جس پلین اندر جانا ہوتا ہے جس پلین اندر بائی رہنا ہوتا ہے فیہ کہتی ہے کہ وہ bench پہ کھڑے نہ ہو mess create نہ کریں اترے لوگ کی اٹھیں جو جا رہے ہیں اترے لوگ یہاں جو آ رہے ہیں یہ مینجر کی responsibility صرف bench کی آتا ہے اور field jury مینجر سے کہتی ہے you have to sit near to the field jury مینجر کو بھی کھڑا کرنے سے منع کیا گیا میں یہ کہتا ہوں انہوں نے اس class کو جو bench کی اوپر implement ہوتی وہ ground میں implement کر دیا میں سمجھتا ہوں کہ kindly ان کو اپنی لیاقت کا بھی اندازہ نہیں ہے کہ ہم جو class use کر رہے ہیں وہ اس کی دچگیاں پر کھیل رہے ہیں اس کی punishment کیا یہ happen بھی ہو جائے تو captain کو yellow card ہوتا ہے یہ FH کے قانون میں اور جو player اندر گیا تو اس کو بھائی نکال دیتے ہیں ایسے میں جنیت کی بات کو cut کروں گا اس میں یہ کہ میں بھی آپ کو پتہ 18 سال کھیلا foreign coaches بھی ہمارے ساتھ رہے تو جب آپ گھورا کوچ لاتے ہیں Holland سے یا کسی بھی country سے تو وہ all in all ہوتا ہے even کہ کوئی manager اسسسٹنٹ کوچ rolling subscription ہمیں مزہ آتا ہے اس کو 30 دے کے وہ کہے نا فیزیو thraپس میں نے باہر سے لینا ویڈیو آنیلیس باہر سے اگر ہم خاجہ جنیت پر پبندی لگائیں یا اس کا جرم ثابت کریں گے تو میرے خال اس سے زیادہ اس کے گناہ ہمیں مل جائیں گے تو بات یہ ہے کہ یہ ہمارا ہیرو ہے انشاءاللہ ہمیشہ ہیرو رہے گا تو اس کو وہی respect ملنی چاہیے simply شباز نے اتنی خوبصت بات کی شاید میرے ذہن میں نہیں تھی کہ آپ 20 لاکھ ایک کوچ کو دیتے ہیں ہم پیسوں کے بغیر کام کرتے ہیں کبھی یہ بھی تو دیکھیں ہم نے اس ملک کے لیے اپنے چیرے پر یہی قصورہ آپ کا کیا پیسوں کے بغیر اللہ بلا کر نہیں کیوں کرتے ہیں ہماری کوئی رشنے داری نہیں ہے ہمیں بلاتے ہیں ہم ساری زندگی ہم پرائیڈ فیل کرتے ہیں پرائیڈ فیل کرتے ہیں کیونکہ ہم گراؤن میں کھڑے ہیں ہم ہی لوگوں نے آنا جانا ہے جو گراؤن میں کھڑے ہیں جو لوگ گھر میں چلے گئے ہیں وہ کوچنگ نہیں کرتے ہیں یہ بدقسمتی ہے کہ جب یہ گھرا کوچ آ جاتا ہے تو پھر اپنے کسی پاکستانی کو وہ permission نہیں دیتا کہ آپ بچوں سے بات بھی کریں مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ شباز بھائی جب اپنی ٹیم ریٹائرمنٹ کے بعد ہاللنڈ کی کوچنگ میں گئے تو بڑا پاکستان پورے میڈیا نے اس پر بات کی دیکھیں جی اتنا بڑا لیجنڈ پاکستان کی ہاکی کی تر جاری چھوڑ کے چلے گئے اور جب یہ پاکستان میں ہوتے ہیں یہ ابھی تائر بھائی کے لیے بات کی جاتی ہے کہ تائر زمان دیکھیں جی وہ باہر جا کے کوچنگ کرتا ہے اور جب آپ کے پاس ہوتے تو آپ اپنے لیجنڈ کے ساتھ ایک ثبوت تو یہ موجود ہے کہ آپ اپنے لیجنڈ کو ٹریٹ کیسے کہہ رہے ہیں تو یہ تو لمح فکریہ اتنا بڑا ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ کمیں بھی اسی طرح بنتی اور بکھڑتی ہیں کھیل بھی اسی طرح بنتے اور بکھڑتے ہیں کہ آپ نے اس کو کلیکٹیولی سب نے اٹکلیٹ اس طرح کرنا ہے کہ مل کے لے کے چلنا ہے سر دیکھیں اب رفان آپ نے بہت خفصد بات کی ہے دیکھیں سو پلئر غلطیاں کرتے تھے ہم کیوں اس کو ٹیم سے نکال دیتے ہیں ہم اس کو ویڈیو دکھاتے ہیں ویڈیو دکھانے کے بعد اس کی گراؤنڈ میں تحصیح کرتے ہیں اس کی ریمیڈی دیتے ہیں کہ بھی تم نے کرنا کیا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ بچہ گھر میں کوئی غلط ترکت کرتا تو باپ اس کو اٹھا کے باہر پیکھتے تھے تو یہ جو یہ تحقیر کرنے والی سیاست اور وکٹمائز کرنے والی سیاست اسی وجہ سے کبھی بھی کسی دارے کوئی ذات نہیں ملتی یاد رکھتے ہیں بلکہ ٹھیک شواز بی میں ایک آپ سے بڑا امپورٹنٹ کونسٹن پہلے بھی ہم نے اس پر ڈسکیشن کی تھی انفوچین ایٹ رے ابھی ریسنٹ پاس کی بات کرتے ہیں بہت پرانی کیا بات کریں پرو لیگ کا مسئلہ ہم سب کے سامنے ہے گورنمنٹ نے پیسے نہیں دیے اور ہم پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے ایلمپک سے باہر ہوگے ابھی ایشیا کپ کی بات ہم نے کر لی بارہ پلئر آگے وہ رہ گے اب جب ہو رہا ایونٹ ابھی جیسے ایونٹ ہم نے ایشیا کمپنین ٹروفی کھیلی اس ہمی فائنل میں کوالی فائننگ کر پائے اب اگر ہم ان ٹیموں سے بھی ملیشیا سے بھی اگر ہاریں گے جپان سے بھی نہیں جیت پائیں گے کوریا سے بھی نہیں جیت پائیں گے بھارت سے ہم کس طرح مارجن سے آپ کے دور میں تو خیر ان کا جیتنا ان کے لیے ایک خواب تھا کہ پاکستان سے جیت پائیں یہ اصل ریزن کیا ہے کبھی بچ جونئر بچوں کی بات کرتے ہیں ابھی شو سے پہلے بھی ہم نے بات کی ڈیلی ویجز کا مسئلہ بچارے ابھی تک روتے ہیں ستر لاکھ کی ہاکی کا پتا چلا فرڈیشن کا کہ ستر لاکھ کی کاغذوں میں ہاکی آئی بٹ کسی پلیئر کو بچوں نے کہا کہ ہمیں تو ہاکی ملی کوئی نہیں آپ فرڈیشن کا پارٹ بھی رہے سیکٹری کے طور پر بھی کام کی اصل مسئلہ ہے کدھر دیکھیں جی پاکستان میں اصل پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو یوتھ ہے اس میں ہاکی اب پپولر نہیں ہے جس وقت میں ہاکی کھیلتا تھا میرے چچا ہاکی کھیلتے تھے جن کی وجہ سے میں انسپائر ہوا میرے بڑے بھائی ہاکی کھیلتے تھے مجھ سے تین چھوٹے بھائی ہاکی کھیلتے تھے اس طرح ہر گھر میں ہاکی تھی ابھی جو ہے دو دو دس دس میل تک بھی گھروں میں ہاکی نہیں ہو رہی مجھے پتا ہے میں جب شہر میں سب سے اچھا پلیئر منا تو میرے پاس کوئی گراؤنڈ اویلیبل نہیں تھی میں سڑک پر کھیلتا تھا اور اتنا فیمس تھا کہ جو چھوٹے چھوٹے ٹارنمنٹ ہوتے تھے مجھے ہائر کرتے تھے جس طرح آج آپ ٹینس بال کے ٹارنمنٹ کے لیے کرکٹ میں نہیں ہائر کرتے تھے لے کے جاتے ہیں سپیچلی اصل پرابلم یہ ہے دیکھیں اگر ہم بلیم گیم کی طرف آئیں گے تو نہ ہم وے فارورڈ ملے گا اور نہ ہی ہم کوئی پروڈکٹیب بات کر سکیں گے دیکھیں جہاں تک گورنمنٹ کی غلطیوں کا تعلق ہے تو وہ کسی سے ڈکی چھپی ہیں ہی نہیں دیکھیں اگر گورنمنٹ پیٹرنیج نہیں کرے گی سپورٹ نہیں کرے گی آئی پی سی منسٹری اپنا رول ادا نہیں کرے گی پاکستان سپورٹس بورڈ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تو ہاکی کبھی بھی اب دوبارہ گروہ نہیں ہوگی ہاکی کو بجٹ کا حصہ بنائے جائے اور جو سال کا کیلنڈر ہے ایونٹس کا اس کے لیے ایکارڈنگلی فنڈز پہلے ایلوکیٹ ہونے چاہیے ہیں فیڈریشن کو پتا چلے کہ کونسا ٹور اس نے کرنا ہے کونسا نہیں کرنا آپ اتنے ٹورز کے حوالے سے انسرٹن ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا ہی نہیں ہے کہ پرپریشن سٹارٹ کریں نہ کریں ٹیم جائے گی نہیں جائے گی اس طرح کی جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ سے ہاکی جو ہے پاپولر نہیں ہوگی جو بھی آپ سے بھی سیم میں جانا چاہوں گا بڑے ایک اور کوسٹن میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا ابھی ہم ریسنٹی دیکھ رہے ہیں کہ تمام کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ ڈی ایچے میں آرمی نے سم ہال ٹیک اپ کرنی ہے اور وہ بچوں کو چیزیں فیسلٹی پروائیڈ کرنے کے لیے اسے بات کریں ادھر اگر ہم نیشنل ہاکی شیڈیم کی بات کریں تو فورٹی ایٹ آر لائٹ ہی نہیں آئی لڑکے بچارے دو دن سو نہیں پائے ریحان بٹس آپ کا میں نے انٹرویو کیا انہوں نے کہا جی بچے بچارے بڑے پریشانت ہے سو نہیں پائے پریکٹس نہیں کر پائے جاتوں کو جاگتے رہے آپ اتنے بڑے ایونٹ کی پرپریشن ہو رہی ہے اور آپ کے یہ مسائل ہیں کہ آپ کے لائٹ نہیں ہے جنریٹر کی فسیلٹی نہیں ہے تو آپ کس طرح کمپیٹ کر پائیں گے اور یہ جو بیڑا آپ وہ ڈی ایچے والوں نے اٹھا لی ہے اور آرمی والے اس کو سارے ٹیک اپ کرے تو اس کو کیسے دیکھتے آپ لیکن یہ ایک اگر آپ برازیل یا ارجنٹین کی فوٹ بول ٹیم کی بات کریں تو پاکستان ہاکی کا لیول یہ تھا بلکل تھا اگر یہ پیرامیٹرز کیمپ شروع ہونے سے پہلے ڈیزائن نہیں کیے گئے تو وہیس رسپونسیب ہے یہ فرنیشن کا کام ہے کہ جنریٹر ہے نہیں ہے بچوں کے لیے کھانا کیا ہے بچوں نے پہننا کیا ہے بچوں نے سونا کب ہے اٹھنا کب ہے بچوں نے کونسی کس وقت پر کیا چیز کرنی ہے یہ چیزیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں کیمپ میں آکے یہ نہیں ہوتی کہ جی اب لائٹ چلے گی تو اب ہم کیا کریں بچوں نے باہر بیٹھ کے یہ زیادتی ہے نیشنل ہیروز ہیں لیکن کوئی بھی پلیئر جو پاکستان ٹیم سے کھیل رہا ہوتا ہے وہ ہمارا ہیرو ہوتا ہے تو یہ چیزیں آپ پری پلانڈ نہیں ڈیزائن کرتے اگر آپ ڈی ایچ اے کو کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ فسیلیٹیز نہیں ہیں آپ دے دیں آپ کسی کو بھی کہہ دیں اگر آپ کہیں گے نہیں تو کچھ نہیں ہوگا تو میں سمجھتا ہوں تو اس پر آنا سے باہر نکلنا چاہیے اور گورنمنٹ نے جیسے میں زمین تو سٹیپس لیئے ہوئے ہیں وہ انپلیمنٹ کرنے چاہیے ہیں اسی کے میں آپ سے ابھی آنسر لیتا ہوں پلس ابھی ایک لڑائی ہوئی ہے واپس آکے سوال بھی ہوئی آپ لوگوں سے مضرور جانا چاہوں گا ابھی ایک چھوٹا سا بریک لے دیتی لیجنڈ ہمارے ساتھ ہے دونٹ کوئی نیویر سٹے وید از ویلکم بیک سوال بڑے ایک زبردست ڈسکشن جاری ہے ہاکی کے حوالے سے لیجنڈ ہمارے ساتھ ایک اور ہاکی لیجنڈ رانا مجاہد صاحب بھی ہمیں فون لائن پر جوائن کر سکے ہیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا آپ کے دو کلیگ ایکس کلیگ اور آپ کے دوست ہمارے ساتھ ہیں آپ سے ہم کچھ چیزیں جانا چاہیں گے ایک تو سب سے پہلے میں خواجہ جنید کے حوالے سے جانا چاہوں گا ایک بڑا انفورچینٹ انسیڈنٹ ہوا ان پر بہندی لگ گئی اس کے بعد لائف ٹیم بین کیا جاتا ہے پھر قائمہ کمیٹی نے ان کو اس کو کینسل کرتی ہے اور ان کو جو پلاؤس دیتی ہے وہ سب کے سامنے ہیں آپ ایزے پلیئر اور سیکٹری اس جسیئن کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں جی سب سے پہلے تو میں سمجھتا کہ خواجہ جنید ایک علمپین بھی ہے اور ورلڈ چیمپین بھی ہے اور ان کے خاندان کی پورے کی فیملی کی جو ہے ہاکی کے لئے خدمات وہ ناقابل فرموش ہیں ان کے فادر سے لے کے ان کی سیسٹرز ان کے بھائی تمام لوگ جو ہیں انہوں نے پاکستان کی خدمت کی ہے تو سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ جیسے لوگوں پر اگر ہم نے پبندی لگانی ہے اور ان کو کھیل سے دور کر رہا ہے تو یہ بدقسمتی ہے کنٹری کی یہ ان کے لئے کوئی فرق نہیں ہے شاید خواجہ جنید کو کوئی فرق نہ پڑے مگر یہ ہماری ہاکی کے ساتھ اور کنٹری کے ساتھ جاتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا اچھا خوشائن فیصلہ ہے اور کسی بھی علمپین اور ورلڈ چیمپین پر کبھی پبندی لگنی چاہیے جب تک کہ آئی او سی کا ایک چارٹر مجود ہے اس کے تحت اگر کوئی ایسا بات نہ ہو تو میں نہیں سمجھتا کہ ابھی خواجہ جنید نے ایسا کوئی جرم کیا ہوگا کہ جس پہ یہ لگا دی جائے تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن ہے اور ہاکی کے علقوں میں اس کی خوشی کی لہر ہے یہ کہ جو خواجہ جنید صاحب پر پبندی ختم ہوئی ہے اور یہ ہاکی کے لیے کام کر رہے ہیں اور ہاکی کو یہ جتنا انہوں نے ہاکی سے نام لیا ہے اس سے زیادہ بڑھ کے یہ دینا چاہ رہے ہیں جس سے بھی یہ مسٹیک ہوئی ایکمین نے تو کہا دیا کہ یہ میری ذمہ داری تھی تو اس ٹائم فیڈریشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا گیا آپ بھی ایزے سیکٹری کے رول کافی دیرہ آپ نے کام کیا تو یہ بعد میں آنے والوں نے اس طرح کیا کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایجنڈا بیس ٹارگٹ کیا گیا ہے خواجہ جنید کو میں یہ اس بات کو مختصر کر کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی ورلڈ شیمپین یا علمپین پر ایک سبندی ہونی نہیں چاہیے یہ تو اساسہ ہیں جب اساسوں کے آپ ختم کرنے چل پڑیں گے تو پھر کیا حال ہوگا دوسری بات یہ رہ گی کہ یہ بہت پہلے کا فیصلہ ہو چکا تھا ان چیزوں میں نہیں جانا چاہیے ہمیں منفی چیزوں سے دور ہو کے پوزیٹیو چیزوں میں جانا چاہیے اگر پوزیٹیوٹی نہیں آئے گی تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے یہ خام خیالی ہیں ان لوگوں کی بہتری آتی ہے بہتری آتی ہے ہمیشہ مذاکرات سے بہتری آتی ہے بہتر کام کرنے سے تو ہمیں اس طرح چلنا ہے اگر نہیں ان کو ہوش کے ناکھون آرہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہوش کے ناکھون لینے چاہیے بلکل ٹھیک اچھا آپ سے ایک اور بڑا امپورٹنٹ جانا چاہیں گے ان لوگوں سے بھی ہم نے سیم پوچھا آپ سے بھی یہ جانا چاہیں گے اس میں وے فارورڈ کیا ہے ہمیشہ یہ گلہ کیا جاتا ہے کہ اللمپین سیجیشن تو دیتے ہیں بڑ بیٹھتے نہیں ہیں ہماری تو کووش تھی کہ کسی طرح آپ لوگ بھی بیٹھے ہیں اور فیڈریشن بیٹھے بڑ اس دفعہ پھر فیڈریشن نے ہمارا ساتھ نہیں دیا ان میں سے کوئی بیٹھنے کو تیار نہیں ہے بڑ آپ کی نظر میں کیا ایسا وے فارورڈ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے یہ ہوکی آگے جو ہے فلرش کر سکتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان کو رول ادا کرنا ہوگا وے فارورڈ کے لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہاکی بیتر ہو پاکستان میں ہاکی اچھے بیتر نظر آئے تو اس میں سب سے بڑا جو کلیدی رول ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کا ہے کیونکہ ہاکی میں پیسہ نہیں دیا جا رہا ہے جب تک آپ پیسہ انوال نہیں کریں گے آپ کسی کو بھی لاغے بٹھا دیں ہاکی بیتر نہیں ہوگی تو سب سے پہلے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا ہوگا دوسرے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں جی کہ جب تک ایک وہ پرفیشنل لوگ نہیں آئیں گے پرفیشنل لوگوں کی طرح کام نہیں کیا جائے گا تو ہم کسی طریقے سے بھی آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی شہباز سینئر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہمارے کبتان رہے ہیں بہت بڑے لیجنڈ ہیں ہاکی میں اور اللہ تعالی نے ان کو بڑی سوچ بھوئی دی ہوئی ہے تو میں اس حساب سے بھی سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ لوگ آگے نہیں آئیں گے جب تک ان جیسے لوگوں سے مشاورت نہیں ہوگی گورنمنٹ لیول سے بھی لے کے فردیشن لیول تک تو بہتری کے آنے کے چانسیز نہیں ہیں تو یہ مشکل کام نہیں ہے اور تیسری بات آپ نے کہی کہ علمپیونز کٹھے نہیں ہوتے تو یہ میں خوشکبری آپ کو دیزتا ہوں کہ تمام علمپیونز کٹھے ہیں چلے ماشاءاللہ ہماری تو خواہش ہے کہ آپ لوگ سب مل کے ایک اس ہاکی کے لیے جس نے ہمارے پوری نیشن کو پرائیڈ دیا وہ حاصل کریں بہت شکریہ سار آپ کے ٹائم کا شباز بھائی ایک ابھی جو باتیں کی اس پر بھی ہم ڈیٹیل میں آپ کی اپنین لیتے ہیں ایک اور چیز میں آپ سے جانا چاہوں گا ٹرکٹ کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہوتی ہے ہاکی میں بھی ہم لوگ کرتے ہیں کہ یہ اسی فیلڈ سے لیٹر لوگوں کو آنا چاہیے وہ ہی چلا سکتے ہیں آپ بھی یہ سیکرٹری کے رول پہ رہے آسف باجوا بھی تھے آپ سے پہلے یہ رانہ مجاہش صاحب بھی تھے بہت کوئی بیٹر میٹ ہم نے دیکھی نہیں ابھی ریسنٹی ایک اپوائنٹمنٹ ہم نے دیکھی سلاودین صاحب کراچی میں تھے سندھ کے صدر تھے ابھی مرتضی وحاب صاحب کو پوائنٹ کرتے ہیں یہ تکرریاں پلٹیکل لوگوں کی آ جانا اور ہاکی والوں کا نہ ہونا اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ آپ دیکھیں پچھلے جو میری تیس چالیس سال کا میں نے ٹائم گزارا ہے یہ پلٹیکل اسائنمنٹ سے ہاکی ڈیمج ہوئی ہے کیونکہ آپ دیکھیں میر زفرولہ جمالی صاحب ہمارے لئے بڑی قابل عزت ہیں جب وہ وزیراعظم کے عوضے سے ہٹ گئے تو پھر انہوں نے ایک سال دو سال بڑی زیادہ کوشش کی کہ وہ صدر پاکستان ہاکی فیڈریشن دوبارہ بنیں تو ایسے لوگوں کو اس لیے نہیں آنا چاہیے کہ وہ ڈیووٹڈلی یا ڈیڈیکیٹڈلی کام نہیں کر سکتے انہوں نے اپنے حلقے میں بھی کام کرنا ہے انہوں نے گورنمنٹ کی پولٹیکس میں بھی انوالو ہونا ہے انہیں ہاکی افیرز میں بھی انوالو ہونا ہے یہ ہاکی جو ہے یہ فل ٹائم جوب ہے میں اگر آج شہباز سینئر ہو کے ہاللینڈ بھی چار سال رہا ہوں جرمنی ایک سال اٹھارہ سال پاکستان سے کلہ میں کوچنگ میں کیوں نہیں آیا اس لیے نہیں آیا کہ یہ فل ٹائم جوب ہے آپ کے پاس پھر فیملی کے لیے بھی ٹائم نہیں بچتا اگر تو جوائی رائیڈ کرنا ہے مزے لوٹنے ہے ڈیلی لانسز لینے ہے دنیا کا چکر لگانا ہے تو پھر میں بھی آ جاتا تو ہمیں ایسا بندہ دیکھنا چاہیے جو ٹیکنو کریٹ ہو جو ایڈمنیسٹریشن اور ہاکی دونوں چیزوں کو سمجھتا ہو تو میرا خیال ہے کچھ بہتری کے چانسز ہیں بلکل ٹھیک ہے خوجہ بھئی آپ کا جیسے ہم نے بتایا کہ ستر سال سے آپ کی فیملی اس ہاکی کے اندر ہے اور آپ کی جنریشن تین جنریشن تو ہم دیکھ چکے ہیں اس ہاکی کے لیے سرف کر رہے ہیں اور ابھی ماشاءاللہ جو زبردست کام آپ اکیڈمی کا کر رہے ہیں میرا خیال ہے پورے پاکستان میں اس نے بڑے میس لیول پہ کوئی نہیں کہہ رہا تو ان ساری چیزوں کے لیے اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ دوسری طرف جو فیڈریشن کے مسائل بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ بھی ریومر چل رہا ہے نیوز آ رہی ہے کہ وہ ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا اور وہ شاید کچھ دنوں میں وہ شاید اپنے عدوں پر نہ آ رہے ہیں تو اب ساری سینیریو کو سمجھتے ہوئے کہ آپ جیسے سب آپ کے دوست آپ کے ساتھ کھڑے ہیں آپ کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور آگے اس کو لے کے بھی چلنا چاہتے ہیں کیا سوچتے ہیں آپ کیا ہونا چاہیے دیکھیں میں رانہ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے گلوریوس پاس دیکھا ہوا ہے انہی کے پاس جو ہے نا موڈلز ہوتے ہیں انہی کے پاس پلاننگ پولیسیز ہوتی ہیں جس نے وہ پیک دیکھی ہوئی ہے تو جیسے شباز بیٹا ہے شباز رہا ہے میشہ ایسے لوگوں وہ ہر وقت مشاورت میں رکھنا چاہیے گورنمنٹ لیول پہ بھی پریڈیشنل لیول پہ بھی نمبر ایک نمبر ٹو اس وقت جو سب سے اچھے ضرورت ہے دیکھیں ہمارے پاس پروڈکٹ ہی نہیں ہے جیسے ہم پی ایس ایل کے طرز کی ہاکی لیگ ہوتی یونیورسٹیز کی لیگ ہوتی سکولز کی لیگ ہوتی کلپ چیمپیشپ ہوتی ہاکی is a most expensive game اگر ہم ان لیگ کو انٹریڈیوز نہیں کروائیں گے تو جو پلئر ہے نا وہ معاشی طور پہ مستاقم نہیں ہوگا دیکھیں ابھی پرائیم میسٹر یوتھ پروگرم ہوا ہے آپ بلیف کریں میں نے اپنی ہسٹری میں اس سے اچھا پروگرم نہیں دیکھا ہر بچے کو اتنے اچھے پیسے ملے ہیں ہر بچے کو ریسپیکٹ ملی ہے ایک اچھا ہوتل اچھا کھانا اچھی کٹ اس کے بعد جو ٹیمیں جیتی ہیں ان کو ایک ہنڈسوم پاکٹ ملی دی گئی تو میں سمجھتے ہیں یہ وہ elements ہیں جس نے ہاکی کو آگے لے کے چلنا ہے پاکستر ہاکی فیڈیشن ایک academy بنانے میں یہ ناکام ہے ہماری ذمہ داری میری فیملی legacy ہے ہاکی بھی اور academy دنیا کی جو پہلی academy سکسٹیز میں بنی دنیا کی وہ میرے والد صاحب نے بنی یہ ہماری فیملی کو عزاز آسل کپس ٹرننگ کیم کے نام سے میرے والد صاحب نے بنائی لاہور میں اور یہی وہی چیز چلتی آ رہی ہے اور بے لاؤس ہم خدمت کرتے ہیں ابھی کتنے بچے آلموس کھیل رہے ہیں مجھے ایک compliment دیا گیا ہمارے پاس ساڑھے تین سو کے قریب بچے ہیں اور الحمدللہ اس میں سے کئی بچے ہیں جو کیمپس میں بھی یہاں ہیں کئی بچے ایسے ہیں جو کہ پروونس کی طرف سے کھیلے ہیں اب اس وقت میں سمجھ امر جو اس کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی پروڈیکٹ بنائیں آپ پلیس کو تیار کریں ہم نے جو سیکھا ہے وہ ٹرانسفر کریں تاکہ پاکستان کی جو انٹرنیشنل ہاوکی لیگ ایسی ہے دیکھیں انیس سو سنتالس میں پاکستان پزاد ہوتا ہے نائنٹین سکسٹی میں پاکستان برگیڈر حمیتی کی کپتانی میں روم اولمپکس میں گولڈ جیل لیتا ہے تیرہ سال کا ایک بیبی جو پوری دنیا میں ابھی متعرف ہی نہیں ہوا تھا ہاوکی نے جا کے بتایا کہ پاکستان ہے وہاں پر قومی طرح نہ بجا وہاں پر پرچم جانا اسی حالے سے ایک انسیڈنٹ میں سن رہا تھا پہلے پتا چلا کہ وہ اگر آپ ہمارے ویور سے شیئر کرنا چاہیں آپ دونوں اس کا پارٹ سے انڈیا کے اندر ابھی ٹیم کی بیٹ کرکٹ کے حالے سے بھی ہو رہی جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے ہم دونوں بڑے خوش قسمت ہیں ہم نے انڈیا میں آج تک جتنے ٹورنمنٹس کھیلے سارے جیتے ہوئے اللہ کی رحمت سے ہمارے وہاں پر جو نمبرز گیم ہیں بہت زبردست ہیں ہم ایٹی نائن میں ہمارا ایشیا کپ کا ایونٹ ہوا دیلی میں جس میں بہت کراؤڈ تھا پیک کراؤڈ اور ان کے پریزنٹ اور پوری کبینہ بیٹھے ہوئی تھی اور ان کی ٹیم بھی بہت اچھی تھی پرگر سنگھ ویراد دنراج پلے ویراد کھیل رہے تھے اور اپنی گراؤنڈ میں کھیل رہے تھے تو وہ میچ دس دفعہ رکا ہوگا ہمیں بہت مارا گیا ہمارے آپ یقین نہیں کر سکتے لیکن ہمارے ذہن میں ایک ہی چیز تھی کہ پاکستان کے پرچم کو آج نیچے نہیں ہونے دیں ہم کٹ مر جائیں لیکن ہم نے جیتنا اور اللہ کی رحمت سے شواز ہی کی قادر محیف صاحب ساتھیں ہم وہ جیت جاتے ہیں اس سرزمین پہ ہمارا پرچم سر بلند ہوتا ہے ہمارا قومی طرح نہ بجتا ہے ہماری زندگیوں میں اس سے بڑی کوئی یادگار چیز نہیں ہے آج بھی ہم جب وہ چیز اپنے ذہن میں لاتے ہیں تو آپ یقین کریں پھر ساتھ ہوتا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک سے واپس آگے فائنل یہ بنانیں گے کہ اس کا حل کیا ہے ابھی چھوٹا سا بریک لیتے ہیں کہیں نہ جائیے ہمارے ساتھ شاہیے ونس اگین ویلکم بیک ہم بات کر رہے ہیں ہاکی کے مسائل کے حوالے سے ابھی جیسے ٹیم واپس آئی تو ایک لڑائی بھی ہمیں سننے کو خبر ملی اور بڑا تنازہ آوازہ رہا اس حوالے سے بھی رضا روشنی ڈالے ایفان میں نے بلکل اس کو سوشل میڈیا پر دیکھا ہے اور اس کے حوالے سے تصدیق بھی کی گئی میں سمجھتا ہوں کہ اگر نیشنل لیول کو دیکھا جائے اور اس انسیڈنٹ کو دیکھا جائے تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے کہا اس ٹیم کا لیول کیا ہے اور مینجر اور کوچ کی لڑائی یہ ایک لمحہ فکری ہے اور بیسی کیا ریزن کیا سنگیڑ رہی کچھ وہاں پر ایسی میڈیسن یا سپلیمنٹس ہیں اس کے اوپر لڑائی ہوئی جس پہ کوچ صاحب کہتا تھا میں نے لے کے جانا ہے مینجر کہتا تھا میں نے لے کے جانا ہے اور اس کے اوپر ان کی بڑی شدید لڑائی ہو جو کے بعد میں لوگوں نے آکے چھوڑائی بیسی کلی بیسی کلی آپ کی کیبمنٹ ہے اس ساری منجر کی ریسپونسیویلیٹی ہوتی ہے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کبھی بھی کسی کوچ کو کنٹرڈگنی کرنا چاہیے اور منجر کنرل صاحب ہے کنرل عمر صاحب ہے is you know quite helpful اور بڑے انٹیلیجنٹ ہے تو اونی کا ڈومین تھا میرا خیال ہے جب ہار آتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھی ہائیلیٹ ہوتی ہیں مسائل آتے ہیں اس کا جسے ہم نے کئی چیزیں ایشو تو سارے ڈسکس کر لیے فنانشلز جو مجھے لگتا ہے کہ سب سے مین چیز جو ہمیں نظر آتا ہے جب تک اس کے پاس پیسہ نہیں آئے گا فرڈیشن کے پاس یہ گیم فلورش نہیں کر سکتی پی ایس ایل کی بھی بات کی ایک موڈل وہ ہے دوسرا یہ کسی طرح تمام جتنے بھی ہمارے دپارٹمنٹس ہیں یہ رول پہلے کی طرح اگر فلے کرے تو چلیں کسی حد تک تو برڈن اٹھایا جا سکتا ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا چیزیں ایسے دو تین کر کے ہاکی کو ہم اسٹیبلش کر کے دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ضروری ہے کہ جو بھی حکومت آئے اس کی پرائیورٹی ہونی چاہیے قومی کھیل میں نے پچھلے تیس سال میں دیکھا ہے کسی بھی گورمنٹ کے لیے کہ ہاکی جو ہے پاپولر نہیں رہی لوگوں میں ہمیں اس کو پاپولر کرنا ہے اگر ہم ابھی آج پلان کریں کہ سکول کالجز یا اکیڈمیز کے طرح ہم ہاکی کو واپس لیں گے تو بہت مشکل ہے کیونکہ جس سٹینڈر کی ہاکی دنیا میں کھیلی جا رہی ہے ہمارا لیول جو ہے وہ کمپیٹیٹیو نہیں ہے فیزیکلی بھی اور یہ ٹیکنیکلی بھی اس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم یہ اکیڈمیز جو ہیں ان کو سپورٹ کریں جو کام کر رہی ہیں ان کے علاوہ گورنمنٹ دو یا تین ایکسیلنس اکیڈمیز بنائے جہاں پر بچوں کو سٹائپن دیا جائے سپورٹس گیر دیا جائے اور اکیڈیمیکلی لوک آفٹر کیا جائے ہمارے جو ہاکی پلئیر ہیں موسٹلی میں نے دیکھا ہے وہ نہ تو ویل گرومڈ ہیں نہ ہی وہ پہ اگر آفیشلز کی آپس میں لڑائی ہو گئی تو ڈاؤن ڈی لائن کیا میسج گیا اس کا مطلب ہے کہ جو ایڈمنیسٹریشن تھی ٹیم منیجمنٹ تھی ان کی سوچ کتنی چھوٹی ہے بلکل ایسا ہی ہے تو وہ جب بچے ہیں ان کی بھی سوچ چھوٹی ہوگی تو وہ کبھی بھی اس لیول پہ نہیں جا سکتے اس میں میں نے شباز بھائی کے ساتھ شوہ کیا تھا اس میں ہم نے اپنا پی ٹی وی کو بچانے کے لیے بلوں کے اندر 35 روپیز ایڈ کی ہیں اپنی نیشنل گیم کو بچانے کے لیے بھی ہم کوئی ایسا موڈل لاز سکتے ہیں جس سے ہمارا ہاکی بچ سکتی ہے بٹ ویل کی بات ہے لاس نورٹ پہ پلیز کو میسج دینا چاہے چھوٹا سا تو پلیز دیجئے میں میسج تو یہ ہی دوں گا کہ یہ الحمد و شکر الحمد و اللہ ہمارا ذات ملکہ اسے پیار کریں اس کی نیشنل کھیل ہاکی ہے اس کے لیے دعا بھی کریں کہ کم بیک کریں اور شباز کی بعد میں صرف ایک کیز ایڈ کر دوں گا ہمارا ایک پرانا موڈل تھا ہاکی کا اس کو ریوائیو کر دیں پورس کوٹا بحال کر دیں دپارٹمنٹ بحال کر دیں ہاکی سروائیو کریں انشاءاللہ انشاءاللہ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ میرا خیال ہے ہمارے ویورز نے بہت فیٹفل سنی اور اس دعا اور امید کے ساتھ کہ ہماری ہاکی دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑی ہوگی وہ مقام دوبارہ انشاءاللہ حاصل کرے گی جو ہمارا تھا آپ دونوں کا گیند بہت شکریہ اب اسے انشاءاللہ ملاقات ہوگی کل اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات